اشید نبی سینے میں بسانا سب کے بس کی بات نہیں اشید نبی سینے میں بسانا سب کے بس کی بات نہیں اشید نبی دعوت اشید نبی سینے میں بسانا اشید نبی سینے میں بسانا ایاد نبی میں اشید بہانا اشید نبی میں اشید بہانا سب کے بس کی بات نہیں اشید نبی میں اشید بہانا اشید نبی میں بسانا سب کے بس کی بات نہیں تور پہ کلموں سانے جلوہ دیکھا تھا اے سچ ہے مگر تور پہ کلموں سانے جلوہ دیکھا تھا اے سچ ہے مگر ذات الہی دیکھ کے آنا سب کے بس کی بات نہیں ذات الہی دیکھ کے آنا سب کے بس کی بات نہیں عیسیٰ کی ٹھوکر سے یارو بہانا اٹھے مردے لے کیا مہینکمچی عیسائی میں اس نبی اسید اس آشکہ سمیلت سم اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہ کمال تھا یہ موجزہ تھا کہ وہ مردے کو ٹھوکر مار کر یہ فرماتے تھے بھم بیرزن اللہ تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا جو قرآن اس میں بیانا ہے عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو ٹھوکر لائے لیں کیا اس گزن میرے اس نبی اسید اس آشکہ سنیزہ ہے میرے نبی کی شان کیا ہے جب کبھی اجتماع میں آیا ہی نہیں نہ علم پڑا نہ علماء کی صحبت اتیار کی تو ابھی عاشق ہے نا یہ ایک شہر میں سارا ماجرہ میرے کہتے ہیں عیسیٰ کی ٹھوکر سے یا رو بولو اٹھے مر دے لیکن کم کر سے کلمہ پڑھوانا سب کی بس کی بات نہیں کم کر سے کلمہ پڑھوانا سب کی بس کی بات نہیں اور ایک اشارے سے انگلی کے چاند کے کرنا تو ٹرکی سنو رکھنا ساتھ کے درد کی یہ امور جارم امور جہاں امور جہاں امور جہاں کانی پھلیو تو کور کلمہ کانی پھلیو تو کور کلمہ دننے سے علیہ عزباللہ ایتالہ صاحب جو جان بھولا ہے تم نے سوائے آگر سے نبی چھوک چاہ چھوک یہ ملے سوئے اسی مخلوق میں جا دو چلو امور مگر آسمان اس پر حقی نہیں دیت تلزہ آسمان اس پر بھی چاند جو ات کرتا زدکر ات کرتا زدکر میرے صحیح آلہ حضرت نے فرمایا کیا فرمایا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے کھور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تابو توا تمہارے لیے ایک اشارے سے انگلی کے چاند کے کرنا دو ٹکڑے دوبا سورج واپس لانا سب کے بس کی بات نہیں دوبا سورج واپس لانا سب کے بس کی بات نہیں شان رسالت دیکھ کے حیدے کہنے لگے یوں صحابہ سے شان رسالت دیکھ کے حیدے کہنے لگے یوں صحابہ سے دوبا سورج واپس لانا سب کے بس کی بات نہیں اور نہ اس دن باپ بیٹی کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا موت کرن کا فنش نیشہ دوبا سورج نیشہ محشر میں جب نفسی نفسی کرتا ہوگا ہر کوئی اس دن کہنا مت غبرانا سب کے بس کی بات نہیں اس دن کہنا مت غبرانا سب کے بس کی بات نہیں اب مہنواتِ رمضان بھی آنے والا ہے جلال فضل ہو رہا ہے ماشاءاللہ تو روزگار کو افتار کرانے کی کتنی برکتِ وزیلتیں آئی ہیں آپ نے سنا ہوگا ایک حدیث شریف کا خلاصہ بیان کروں گا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی روزگار کو ایک پانی کے گھون سے افتار کرائیں گا کل بروز قیامت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا میں اس کو اپنے حوزِ قوسر سے ایسا جان پلاوں گا کہ کبھی پھر وہ پیسہ نہیں ہوگا محشر میں جب پیاس کے مارے سب کی زبانیں باہر ہوگی جام کو سر بھر کے پلانا سب کے بس کی بات نہیں جام کو سر بھر کے پلانا سب کے بس کی بات نہیں سب کے مارے سب کے مارے سب کے مارے